محلی صاحب آپ کہتے ہیں یہ مسلمہ بات ہے یہ جھوٹ ہے احناب نے خود اس بات کا رب کر دیا ہے اور حصول اٹھا ہے یہ افسیتہ حنفیہ میں موجود ہے کہ کسی مرجوع قول پر فتوہ دینے والا جاہد اور جماع کا مخالف ہمارا یہ قول جو ہے یہ حضرت انفر کے بارے میں کسی جو لکھا ہے وہ سچ ان راجع قول نہیں ہے اور مرجوع ہے تو جاہلوں کا عصے میں مرجوع قول ہیا کرتے ہیں جن کی ہمارے انیب احناب تردیب کرتے آئے یہ بیچارے کھوٹے سکیات لے کر ہماری سامنے منادرے میں آگئے تو اور یہ تو بہتر آپ کے سامنے انہوں نے بات دیکھ لیا تو یہ لوگ صحابہ کی عظمت اس نے دلوں میں نہیں رکھتے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جمعہ کے دنمج پر ضرور زیادہ بڑا کرو صحابہ نے پوچھا حضرت جب آپ کا وشاہ ہوگا فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو حرام کر دیا ہے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسم کو ہے اور اب اس سے یہ پتا چلا کہ حضرت پر روضہ اثر میں ضرورت کا آپ پیش ہو رہا ہے یہ حضیث ابن باجہ میں موجود ہے ابو دعوت میں بھی ہے اور ابن باجہ میں دوسری حضیث حضرت سبو زہر رضی اللہ کی موجود ہے وہ نبی اللہ حیل جردہ کو اللہ کے نبی ان قبروں میں زندہ ہے اور انہیں رضق دیا جاتا ہے یہ کتاب سیاستہ میں موجود ہے دیکھئے یہ قضل مجود میں بھی یہ لکھا ہے انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیل فی قبر ہی کما انہ الانبیاء رسل اعیاء ان فی قبر ہی انبیاء اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے اپنی قبروں میں زندہ ہیں یا قضل مجودہ نے محطیث ہے یا نہیں اب یہ محطیثین ان احادیث سے استضال کر رہے ہیں اہل سنت پر جماعت محطیثین ہیں اور مالی صاحب کا فرض ہے کہ ان کے مقابلے میں صرف ایک حدیث پیش کرے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ نہیں یہ قیامت تک ایسی کی حدیث پیش نہیں کر سکتا رہا یہ کہ جو انہوں نے کہا آیتیں چوہدہ کا مطلب یہ نہیں یہ تو بلکل بہت واضح تھی کہ جسم ہوتا ہے یا روح ہوتا ہے جسم ہوتا ہے نا اور جب جسم ہوتا ہے تو موت اسی کو آئی ہے یاد بھی دوبارہ اسی کو ہی روح کی نہ موت کسی آئی روح پر نہ اس کی حیات شیری نہیں تو اس لیے جس آئیت سے جسم ہوتا ہے نحمدہو نسلی علی رسولہ القریم میں افتدا سے اب تک اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ آپ اپنے عقیدے کی وضاعت کیجئے کہ آپ کے نزید انبیاء کرام علیہ السلام کے حرواہ مبارکہ ان کے اجسام انسریہ کے اندر داخل ہوتے ہیں یا جنت الفربوس کے اندر ہوتے ہیں ایک مقام متعین کی دیئے اب تک مولوی صاحب نے یہ حمت نہیں ہوئی کہ اپنا عقیدہ واضح طور پر بتائیں جو آدمی اپنا عقیدہ واضح طور پر بتا نہیں سکتا میں پوچھوں گا اس سے وہ اپنے پھر دلائل کس طرح پیش کرے گا اور بات آگے ذہن نشی رکھئے جن جل بزرگوں نے لکھا ہے پہلے یہ جن کی بعض رواب بعض اقوال جو پیش کر رہے ہیں ان میں سے وہ اقوال پیش کریں جنہاں نے یہ کہا ہو کہ اتنے دن کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام کے ارواح مبارکہ اجسام انسریہ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں یا ان کا تعلق حیات پیدا ہو جاتا ہے جو آپ کا نظریہ ہے اس نظریہ پر اپنے کوئی اقوال برا پیش کیے اور اصل بات یہ ہے کہ یہ ہے مسئلہ عقیدے کا میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت ہے جس کا معنی قرآن کریم نے قانون بیان کیا کہ جب موت آ جائے تو جسم کے اندر روح نہیں رہتا اور اللہ رب العزت روح کو نکال کر روح اس بدل کے اندر پھر لوٹ کے آیا نہیں کرتا یہ قرآن کریم نے بیان کیا قانون بیان کیا اور اتنی طرح سے معنی نہیں کر رہا مفسرین کا معنی بتلا رہا ہوں کہ انہوں نے خود بضاحت کی ہے کہ فیمسک اللہ تی کا معنی یہی ہے کہ لا یرد دہا الیل بدل کہ بدل کے اندر اللہ رب العزت روح کو لٹاتا نہیں ہے اب مولوی صاحب فرماتے ہیں کہ جی چودہ سو سال میں کسی ایک کسی ایک مفسر نے اس آیت کے پیرات یہ لکھا ہو کہ جی نبی قبر میں زندہ نہیں ہے بازہ نشی رکھئے قرآن کریم ایک قانون کی کتاب ہے قانون بیان کرتا ہے اللہ کا اعلان ہے اللہ یتوفل انفس انفس کے اندر میں پوچھوں گا مولوی صاحب سے آیا نبی داخل ہے یا نہیں داخل جو انبیاء ہیں اولیاء ہیں عام انبات ہیں عام لوگ ہیں سب کے متعلق اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اس کے روح کو موت کے وقت نکال لیا جاتا ہے اور پھر اس کا روح جسم کے اندر لوٹ کے آیا نہیں کرتا اب چاہیے تو یہ سا کہ یہ کسی ایک مفسر سے ثابت کرتے اس میں یہ لکھا ہو کہ اس فیمشک اللہ تیقظہ علیہ الموت سے نبی خارج ہے دی باقیوں کے تو روح لوٹ کے نہیں آتے لیکن نبیوں کے روح جسم کے اندر لوٹ کے آ جایا کرتے میں یہ مستثناء ثابت کرتے پر میں بلکل بربلا اعلان کروں گا یہ کسی ایک مفسر سے بھی انبیاء کا استثناء ثابت نہیں کرسکتے اور آگے کہتے ہیں کہ جی وہ جو غیر معروف الفقہ والا اجتحاد والی بات ہے وہ کوئی جہل کہہ سکتا ہے مولوی صاحب آپ خود ہی اب نور الانوار والے کو اور اسی طرح حصول الشاشی والے کو جہل کہیں تو یہ آپ کی بات ہے میں تو نہیں کہہ سکتا آگے حرم علی الارض انتاک اُن اعصاد الانبیاء اس سے استعمال کرتے ہیں بات ذہنشی رکھئے دیکھئے انبیاء اکرام کے اجسام یہ قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں آپ بھی زندہ ہیں میں بھی زندہ ہوں ہمارے جسم بھی محفوظ ہیں ہمارے جسم بھی محفوظ ہیں پیغمبروں کے جسموں کے اندر بھی روح داخل ہو اور پیغمبروں کے جسم محفوظ رہے ہیں پیغمبروں کے جسم محفوظ رہے ہیں تو پیغمبروں کی کوئی خصوصیت ہو نہیں ہی خصوصیت تب ہو سکتی ہے کہ باقی مردوں کے جسموں کو مٹی کھا جائے لیکن انبیاء اکرام کے اجسام کو مٹی کھا یہ سکے خصوصیت تب بنے گی جب ماننا پڑے گا کہ انبیاء اکرام کے اجسام انصریہ وہ قبروں کے اندر میت ہوتے ہیں اسی لئے صاف ادعہ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وجود کو تبہ میں رکھا گیا تھا آج بھی اسی طرح موجود ہے جس طرح رکھا گیا تھا روح اس وقت موجود نہیں تھا آج بھی روح موجود نہیں ہے جس طرح اس وقت میت تھا اب بھی میت ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یہ کسی مفسر میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ وسلم قبروں میں حیات نہیں ساری باتیں ہی درود کی قیم دے میں ایک حوالہ پیش نہیں کتے گا نہ کھنجے اٹھے گا سلوار اس کے یہ بازو میرے آدمائے ہوئے ہیں اب پہلے یہ کہتا ہے کہ عام باتیں پیش نہیں کرنی اب انہوں نے عام خود پیش کیا نہیں دیکھئے اس میں جو بات ہے وہ صرف موت کی ہے اور موت کے آنے کا تو کوئی انکار نہیں کرتا اور جو روح کی بابسی کی بات ہے کبھی کہتے ہیں کتنے دنوں بعد آئی بھائی دنوں کا قصہ جا ہے مطلع قریمی حدیث موجود ہے کہ آپ زفن سے پارے ہوئے میت سے اور فرماوا اس کے لئے اس کو اتحار کرو کیونکہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے صحیح مجھے بھی موجود ہے اور اللہ سے صحیح مدر فرما رہا زفاعی شریف میں حد موجود ہے کہ ابھی وہ کبر پر جو کھڑے ہیں ان کی جھتنیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے اور اس سے سوال جواب کیوں بھائی شاہد نہ مہینوں کی بہتے ہیں نہ دنوں کی باتیں اس لئے اب یہ اللہ کے نبی کی آدھی موجود ہیں اور بھائی شاہد کے نزیق اللہ کے نبی کو اللہ یتوفر آنفر کا مانا نہیں آتا تھا اس لئے اس آیت کو بھی پڑھتے تھے اور ساتھ روح کے لئے اللہ کے تاغمدر پر نکر فرما رہے ہیں تو کیا یہ اللہ کے نبی سے قرآن پاک کو زیادہ جانتی ہے یا کہ میں نے کہا کہ حدیثیں ضعیب ہوتی ہیں ضعیب اقوال کتابوں میں نقل ہوتے ہیں ان کو سن کر بیان کرنے والا جاہد ہوتا ہے میں نے نور انوار والا کو جاہد نہیں کہا جو ضعیب عدیثیں چون کر بیان کرے اس کو جاہد سا جاتا ہے جتنے یہ ضعیب کال پاک کی پیشت کیا بہت جاہد ہے اور اجماع کا مخالف ہے میں نے نور انوار والا کو یہ بات تب ہی نہیں کرنے اب انہوں نے یہ کہا کہ انبیاء اللہم جہدہ جو ہیں ان کی ہے یاد کا ذکر ہے کہ ہم مانگے الحمدللہ یہ تو مانگیا نہ ہلا آتا ہے اب بہت کالی شب نے ایک پکڑی ہویا کہ کتنے دنوں سے بعد کتنے مہینوں کے بعد روح آتی ہے اور کچھ بھی نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی روح کتنے دنوں کے بعد ماں کے دیت میں آئی تھی کہ آپ سب کہے کہ کوئی ساتھویں مہینے تعدہ ہوتا ہے کوئی ہومیں مہینے تعدہ ہوتا ہے تو یہ باتیں نہیں آپ یہ نہیں بتا سکتے یقین سے کہ میرے روح اتنے دنوں کے بعد آئی تھی پھر بھی اپنے آپ کو زندہ تو مانتے ہیں بات صرف اس پارتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہے دو حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں جس کو یہ ماننے کے لیے سے یاروں نہیں ہیں کبھی صحابہ کے بارے میں اترادہ پڑھ رہے ہیں کبھی نبی کی حدیث کا ان کا اقزیہ دا رہا ہے اور میں بار بار کہتا ہوں کہ صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات نہیں اللہ یتوک اپنے پسکت ہے صرف ایک مقصدہ کار صرف ایک مقصدہ کار ابھی اللہ مسلم صرف ایک حیات نہیں یہ قیامت تک تک نہیں تھا اور کفصیر بھی رائے کھر کے حراع کر رہے ہیں اور میں نے آئے سے پوری پہی ترجمہ کیا تھا مولی شاہ جب ہوتے ہیں دو لہل پر کے ترجمہ کیا ہے پوری آئت ابھی تک پڑھ کے ترجمہ ہی نہیں کیا راکہ نیند والی بات آتا پھر مسئلہ کہیں ارجنا جانا اس لئے میں مولی صاحب سے کہوں گا کہ اب قرآن سے اتنی دشمنی نہ کرو آج تر آپ کے پوری کرنا اور پھر اس کا درما کرنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ بات کیا ہے اور یہ بھی پسر چلے کہ روح کہا ہوتی ہے نیز میں ہوتا نہیں ہوتی مولی صاحب میں آپ سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں آپ بہر بہر یہ تو کہتے ہیں کہ روح نکلی ہے قرآن اور حدیث تے ثابت کریں کہ روح ہے کہاں اس کا استقرار ہے کہاں ہے آپ بھی یہ ثابت کریں آپ کا حق تو ہے نا کہ قرآن اور حدیث سے یہ بتائیں کہ روح نیز کے بعد نکلنے کے بعد کہاں رہتی ہے اور موت کے وقت نکلنے کے بعد کہاں رہتی ہے لیکن بعد اس کی وہ یا قرآن کی یا اللہ کے نبی کی حدیث کی کسی ایسے مفسر اور محدد کا قول نہ پیش کرنا جنہوں نے دوسری جگہ حیات کا قول خود لکھا لگا یہ کہ جب حیات کی بات آئیتی تو مطلب ہے کہ حیات پر سڑا ہوا ہے اس لئے ان کی حیات کا قول ہوگا اور دیکھئے ہم جو مطلب یان کر رہے ہیں یہ مطبقنہ ہے حیات مطبقنہ ہے حیات کا سرادہ در ہوگا اطلاعبین ہے شاہد عبدالعہ فرماتے ہیں کہ حیاتے ہم حیاتہ بس کا قبرہ میں اتنا ایک قطعہ بتائیے اب تک کتنا وقت گزر گیا لیکن محلوی صاحب میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اتنا ایک عقیدہ بتا سکے اب تک نہیں بتایا انہوں نے کہ وہ آرہا انبیاء علیہ السلام کے اجسام انصریہ کے اندر داخل مانتے ہیں یا وہ بائشت میں جنت کے اندر مانتے ہیں اب تک نہیں بتا سکے اور یہ آخر تک بتائیں گے بھی نہیں اور بات آگے ذہنشی رکھیے میں نے آیت پڑھی تھی وقت کی قلت کی وجہ سے جو مقام میں استدلاع تھا وہ میں نے پہش کر دیا مولوی صاحب کہتے ہیں پوری پہش کرو بعض ذہنشی رکھیے پوری آیت ہیں اس میں صاحب یہ بات آ رہی ہے نیند میں بھی روح نکلا موت میں بھی روح نکلی لیکن میں ابھی آپ کے سامنے حوالے یہ پیش کرنے والا ہوں کہ یہ میں کوئی تفسیر بھرائے نہیں کر رہا میں جو آیت پڑھوں گا اس پہ آگے مفسرین کے حوالے پیش کروں گا کہ مفسرین نے وہ مانا کیا ہوگا مفسرین لکھتے ہیں کہ موت میں بھی روح کا تعلق ختم ہو جاتا ہے لیکن صرف ظاہری طور پہ باطنی طور پہ تعلق برقرار رہتا ہے جس سے نبض چلتی رہتی ہے سونے والے آدمی کی اور سانس بھی وہ لیتا رہتا ہے اور جب موت آ جاتی ہے پھر ظاہرن و باطنن دونوں ترے تعلق بلکل ملکتے ہو جاتا ہے اب جسم کے اندر تصرف کرنے کی طاقت نہیں رہا کرتی اب جسم میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں رہا کرتی یہ قرآن کریم کی آیت کا مانا ہے اور اس پر یہ متفرق تفسیر قبیر کیا نام تفسیر روح المعانی تفسیر معالم و تنزیل خازم مدارک وغیرہ میں متفرق یہاں ہمارے پاس موجود ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان تمام نے مانا یہ کیا ہے کہ روح بالکل نکل جب جاتی ہے اللہ اس روح کو جسم کے اندر لوٹاتا نہیں ہے اب چاہیے تو یہ کہ یہ انبیاء کا مستثناء ہونا ثابت کریں یہاں مولوی صاحب سر یہ کہتے ہیں جی کہ اس آیت پر کسی مفسر نے یہ نہیں لکھا کہ نبی قبر میں زندہ نہیں ہے واضح نشیر رکھئے میں پہلے سے بتا رہا ہوں قانون قرآن نے بتا دیا انبیاء کا استثناء آپ ثابت کر دیں ہم ماننے کے لئے تیار ہو جائیں گے اور آگے بات سنیے مولوی صاحب کہتے ہیں گویا کہ جب تک ان کوئی مفسر نہ لکھے اس وقت تک وہ بات کوئی حجت نہیں ہو سکتی گویا کہ خدا کا قرآن معذلہ کوئی حجت نہیں ہے تو میں مولوی صاحب سے کہوں گا ان کا اپنا رسالہ ہے رفعیدین کے موضوع پر وہاں پر انہوں نے اس سے اسلال کیا رفعیدین کے نہ کرنے پر میں مولوی صاحب سے مطالبہ کروں گا آپ سے پہلے جو اسلاف صالحین گزرے ہیں ان اسلاف صالحین میں سے ثابت کی جئے جس نے ترک رفع پر اسلال کیا اور ترک رفعیدین پر باوجود اس کے کہ بہنوں نے اسلال نہیں کیا اگر مولوی امین صاحب اسلال کرے وہ ٹھیک ہے تو میں باوجود اس کے مفسرین کے اقبار سے معلے بتلا رہا ہوں میری بات کیوں نہیں حجت ہو سکتی مولوی صاحب کہتے ہیں اس اردنی آتی خود کیا کر رہے ہیں ری اب پہلے انہوں نے اشیاط اللمہات کو اشیاط اللمہات کہا تھا اللہ یتوفل انفظ کو انہوں نے اللہ یتوفل انفظ کہا ہے کہاں کیا آپ قرآن کریم تو پہلے آپ کو قرآن ہی نہیں آتا اور بات آگے ذہنشی رکھئے حیات انبیاء متفق ہے لیکن حیات انبیاء جس پہ اتفاق ہے بات ذہنشی رکھئے وہ حیات برزخی ہے آپ قائل حیات دنیاوی کے یعنی اس جسم کے اندر روح داخل ہو جاتا ہے یا تعلق حیات کا پیدا ہو جاتا ہے یہ آپ حیات انبیاء جس کے آپ مخصوص طورت قائل ہیں یہ اس کا کوئی قائل نہیں گزرا مفتیق فیت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جماہیر امت محمدیہ کا موقع یہ ہے کہ نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں لیکن وہ فرماتے ہیں کہ زندگی ایسی ہوتی ہے کہ اس کے باوجود جسم کو میت کہا جا سکتا ہے اس کے باوجود جسم کو میت کہا جا سکتا ہے اور فرماتے ہیں انہم میتن و انہم میتون اس کی سری دلیل مولانا نے مان لیا کہ جماہیر امت محمدیہ کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں مان لیا یا نہیں اور قبروں میں جو جسم ہیں وہ دنیا والے ہیں سہاں خیال والے نہیں ہیں تو دیکھئے اب مولی صاحب جمہورت کو چھوڑیں گے یا نہیں میں نے عبارت پیشتی تھی کہ حیات انبیاء متفق علیہ السلام انہوں نے کہا کہ یہ برزگی کے بارے میں ہے دنیاوی کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ یہ اس حدیث کی وضاعت میں ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کے اجزاد متحرہ کا قبروں میں محفوظ ہونے کا دکھر ہے تو جس جسم کی حفاظت کا دکھر ہے اسی جسم کی حیات متفق علیہ ہے لیکن سب سے زیادہ آرانی مجھے یہ ہے کہ مولی صاحب آنکھے صاحب لکھا تھا پوری بار دیکھیں ہیج کسرا درب ہے خلاف نیست حیات انبیاء کے مسئلے میں کسی ایک وہ آدمی کو بھی اختراب نہیں ہے کیسی حیات انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہاں برز کی لکھا ہے وہاں نہیں لکھا ہے لکھا ہے حیات جسمانی دنیاوی حقیقی نامانوی روحانی اب دیکھئے یہاں حیات کا متفق علیہ انہوں نے لکھا ہے میں نے یہ حوالہ دیا تھا شاید عبدالعہ قرآنہ انہوں نے لکھا ہے حیات دنیاوی حقیقی ہے مولی صاحب نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے یہاں برز کی لکھا ہے انہوں نے سردید کیا ہے مولی صاحب کتاب پر لیا کریں پھر بات کیا کریں مولی صاحب نے یوں کہا دیا اتنے مفسرین نے کہا اتنے مفسرین نے کہا مولانا آپ تفسیروں کے حوالے پر ہیں باقیدہ اب سنیں میں نے جو احادیث پیش کی ان کے مقابلے میں یہ ایک حدیث نہیں پر سکا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكَدْ آتَئِنَ مُسَ الْكِتَابًا وَلَا تَقُنْ بِي مِرْيَدٍ مِّلْ لِكَائِهِ وَلَا تَقُنْ بِي مُسَ الْكِتَابًا وَلَا تَقُنْ بِي مُسَ الْكِتَابًا وَلَا تَقُنْ بِي مُسَ الْكِتَابًا ان ان کے حضرت کی مراقات ہوگی یہ قرآن گزائی اب آگے یہ کب ہوئی موسیٰ مِشریم میں روایت محجود ہے حضرت فرماتے ہیں میں راج کی رات میں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کبر میں کھڑے ہوئے نماز پرتے دیکھا ہاں نماز پرتے دیکھا وہ کبر سرات المقدس کے قریب ہے وہ قبر ریت کے صرف تینے کے پاک ہے اور یقینہ وہاں جو اس بسم پاک ہے وہ دنیا والا ہے ساتھ پیار والا نہیں اللہ کے نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں مالوی یونس صاحب بار بار کہتے ہیں نہیں پڑھتے میں ان سے مطالبہ کر رہا ہوں کہ صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث صرف ایک حدیث جس کا یہ معنی ہو کہ نبی قبروں میں نماز نہیں پڑھتے یہ پیش کریں خدا کی قسم کا پہتا ہوں کہ اس کے ایک ایک لحظ پر دس دس ہزار روپے رکھ کے انعام مولی صاحب کی جہارت آرد کہ اس نے رفعہ دین پر استرال کیا ہے اس آیت سے پہلے کسی نے نہیں کیا زجازت اور مصابی دیکھ لیتے تو پتہ چلتا کہ کیا ہے سیدیت نے کنزل مطبول میں نکھا ہے کہ اس سے لوگوں نے استرال کیا ہے دیکھئے میں نے دو حوالے پیش کر بھی یہ کردہ نہیں رہنے دیا یہ ایک حوالہ پیش نہیں کر سکتا کہ اس آیت سے اللہ و یہ توقع اس آیت سے کسی نے انبیاء علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا ہو اب دیکھو انہوں نے یہ بھی مانا کے نید میں روح نکل جاتی ہے مان لیا یا نہیں قرآن میں ہے اب کوئی آدمی کہے کہ نید میں روح نکل جاتی ہے نہ کسی کو خواب آتا ہے نہ کسی کے نبت چلتی ہے نہ کسی کے ساتھ چلتی ہے تو کیا یہ بات مانی جائے گی یا نہیں اب دیکھئے انہوں نے مانا کے روح بار رہ کر بھی تعلق رکھتی ہے جسم سے اور ہم تک کہتے تھے کہ یہ ثابت نہیں ہوتا انہوں نے خود ثابت کر دیا کہ روح باہر رہ کر بھی اپنے جسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہے یہ جو ظاہری باغنی کا لفظ انہوں نے بیان کیا نہ یہ قرآن کے کسی لفظ کا ترجمہ ہے نہ یہ اللہ کے نبی کی کسی حدیث کا ترجمہ ہے یہ لوگوں نے لکھا ہے اس کی بنیاد صرف مشاہدے پر ہے یہ قرآن و حدیث کا نام لینے والے اب صرف مشاہدوں پر آگئے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس حیات کو اس پر قیاد نہ کرنا اب یہ جنہوں نے مشاہدہ کر کے یہ لکھا ہے ان کی باخر یہ ایمان لیا ہے اور دیکھئے انہوں نے یہ تو قرآن سے ثابت کر دیا کہ سویا ہوا آدمی چھے گھلتے سویا ہوا ہے میں نے پوچھا حضرات آپ نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا کہ اب تک مولوی امین صاحب یہ حمد نہیں کر سکے کہ اپنا عقیدہ بیان کرے اور آئندہ بھی عقیدہ بیان نہیں کر سکیں گے آپ میں نے یہ کہی تھی کہ حیات جو بزرگ مانتے ہیں وہ ہے برزخی یہی کفایت المفتی جس کا میں نے حوالہ دیا تھا اس میں صاحب موجود ہے کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین اپنی قبور میں زندہ ہیں مگر ان کی زندگی دنیاوی زندگی نہیں بلکہ برزخی اور تمام دوسرے لوگوں کی زندگی سے ملتا اسی طرح شہداء کی زندگی بھی برزخی ہے اور انبیاء کی زندگی سے نیچے درجی کی ہے دنیا کے اعتبار سے تو وہ سب انبات میں داخل ہیں سب انبات میں داخل ہیں انکم میتون و انہم میتون اس کی سری دلیل ہے اور دوسرا جو میں نے حالہ دیا تھا جواہیر امت محمدیہ اس میں بھی صاحب موجود ہے انور پر میت کے اطلاع کے منافی نہیں وہ حیات ایسی ہے کہ جسم کو آدمی میت کہہ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں حضور کو خطاب کر کے فرما انکم میتون و انہم میتون مولوی صاحب میں بالکل واضح کہتا ہوں اگر آپ ایسی حیات کے قائل ہیں کہ آپ بھی جائز سمجھتے ہیں کہ اس جسم کو آدمی مردہ کہہ سکتا ہے قبر میں جو جسم ہے وہ میت ہے وہ زندہ نہیں ہے وہ مردہ ہے اگر آپ اس کے قائل ہیں تو پھر تو ان بزرگوں کی عبارتوں کو آپ پیش کریں ورنہ آپ کو ان بزرگوں کی عبارتیں پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ صاف کہتے ہیں کہ وہ زندگی ایسی ہے وہ برزخی زندگی ہوتی ہے جس کے باوجود ان کو میت کہنا جائز ہوتا ہے اور استدلال کر رہے ہیں انہ کا میت ان سے اور بات آگے سنیے اب مولوی صاحب نے لا تقن فی مریت من لقاہی سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے ذرا بات ذہنشیر کیا ابھی مجھے الزام دے رہے تھے پوری آیت نہیں پڑتا ہے انہوں نے یہ پوری آیت پڑھی ہے ذرا سیاہ کو سباک کو ذرا دیکھیں تو سی میں بالکل واضح طور پر کہتا ہوں مولوی صاحب اپنا عقیدہ بیان کر کے ہیں اس پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اور صرف صرف اور صرف ایک حدیث پہش کی دیئے آپ کہتے ہیں دس ہزار میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک ایک لحظ پہ نہیں نہیں بلکہ ایک ایک حرف پہ ایک ایک لاکھ روپیہ آپ کو انعام جلے کے لئے دیار ہوں پر آپ ذرا پیش تو کریں نا مستمال آیتوں سے استدلال کرتے ہیں دیکھئے قرآن کریم کی آیت ہے وَالَّذِينَ يَدْغُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْنَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ اَمْبَاطٌ غَيْرُ اَحْيَاءً وَمَا يَشُعُرُونَ اَلْيَانَ يُبْعَسُونَ مولوی صاحبی در دلائسی نے میرے چلو تھوڑی ہے یہاں دیکھئے اس میں اب کہا گیا جن جن کو اللہ کے لبا پکارا جاتا ہے وہ اَمْبَاطٌ غَيْرُ اَحْيَاءَ ہیں بات سمجھئے میں اپنی بات نہیں کرتا اس پر علامہ عشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علی علامہ عثمانی رحمت اللہ تعالی علی تفسیر ماجدی والا بزرگ کشف الرحمان والے بزرگ یہ سب لکھتے ہیں کہ یہ انبیاء کو بھی شامل ہے انبیاء کو بھی شامل ہے اور معنی یہ ہے کچھ فلحال اَمْبَاط ہیں جن پہ موت آ چکی ہے اور بعض وہ ہیں جن پہ موت آئے گی تو وہ بھی اَمْبَاطُن غَيْرُ اَحْيَاء بن جائیں گے جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہ ان پہ موت آئی نہیں جب موت آئے گی تو پھر وہ بھی اَمْبَاطُن غَيْرُ اَحْيَاء ہوں گے جس طرح میں قرآن کریم کی آیت پیش کر رہا ہوں اسی طرح کوئی آیت پیش کیجئے جس میں تصریح ہو اس قسم کی اَمْبِياءِ قِرَامِ علیہ السلام کے مطالب یا یہاں سے کسی مفسر نے اَمْبِياءِ قِرَامِ کو مستثمہ کیا ہو لیکن تہیر سے بھی مولوی صاحب پیش کر سکتے ہیں نہیں مولوی صاحب نے یہ کہا کہ اعتمال ہے یہ ہے وہ ہے لیکن ان اعتمالوں کو بیان نہیں کیا لکاہی والوں کو کیوں؟ اگر یہ بیان کرتے تو نہ بتاتا کہ اسی طرح کا اعتمال مرزائی قبلہ موت آئی میں پیش کیا کرتے ہیں کہ اس کی ضمیر میں یہ ہے لیکن جب وہاں آمد ابو عرارہ کے قول سے موت آئی کی ضمیر میں ہی صلی اللہ علیہ السلام کو متین کرتے ہیں تو باقی اقوال کا کوئی اعتمال ہے نہیں رہتا اسی طرح اب مرزائی بھی انہیں کہیں گے کہ قبلہ موت آئی والی آئیت پیش نہ کرنا کیونکہ اس میں یہ اعتمال ہیں تو کونسی قرآن کی آئیت ہے جس کے ترجمے یا تشریح میں اکثر آئیتیں ہیں جن میں مفسرین نے چار چار اعتمالہ ذکر کیا ہے تو مولی صاحب نے یہ بات کہہ کر اب سارے قرآن کو بھی چھوٹ دوا دیا یہ جو ہم واتن غیر و احیاء پر ہی ہے اس میں مفسرین نے کتنے اعتمال ذکر کیا ہے کیوں اقباط کو چھپاتے ہو مفسرین میں کسی صحابی نے یہاں نبیوں کا ذکر کیا ہی نہیں کسی تابی نے ذکر کیا ہی نہیں کسی تابی نے ذکر کیا ہی نہیں اور ان سے جو مراد ہے کتادہ وغیرہ سے وہ حسنام بہت مراد ہیں رہا ان کا اس آج سے یہ دھوکہ اس میں اس مسئلے کا کوئی ذکر نہیں اس میں صرف یہ ہے کہ خدا کے سواب باقی صاحب کو موت آنے والی ہے جو مطلب انہوں نے گھڑا ہے کہ جس کو خدا کے سواب پکارا جائے وہ مردہ ہے یہ بات گھڑت ہے دیکھو لوگ تابیزوں پر لکھتے ہیں یا جبرائیل ندہ ہے یا نہیں تو جبرائیل مات چکے ہیں کیا مولانا تھانوی نے فرشتوں کا یہاں ذکر نہیں کیا انہوں نے مولانا تھانوی کی بارت پوری نہیں پیش کی مختی صاحب کی پوری پیش نہیں کی مولانا صاحب اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ مولانا صاحب بیٹا دے دے ندہ ہوگی یا مردہ ہیں یا زندہ ہیں کیوں قرآن کی آپ ایسے غلط مانے لوگوں کو بتا رہے ہیں جو برکل ہی غلط ہو اور سنیے اور اللہ تبارک پہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کے پاس پیش ہوں تو ان سے استغفال کی درخواست کریں مفتی محمد شفی صاحب فرماتے ہیں آج بھی روضہ عقدت پر حادری کا یہی حکم ہے اور اس کی تاہید میں لکھتے ہیں حضرت علیق الرحم اللہ غجو نے فرمایا کہ جب عمل صورت کے دفن کر کے فارغ ہوئے اس کے تین روز بعد ایک گاؤں والا آیا قبر شریف پھر کے پاس آ کر گر گیا اور زار زار روتے ہوئے حیات مذکور کا حوالہ دے کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گناہ گار رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لئے دعا مفرت کر دے تو اس کی مفرت ہو جائے گی اس لئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لئے مفرت کی دعا کریں اس وقت جو لوگ حاضر تھی ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روزہ اکدس کے اندر سے آواز آئی قد وہ فردہ کا تیری دکھ سے چھو گئی یہ بار بار دن مہینے پوچھتے تھے دن بھی آگا یہ مفتی محمد شبی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو استعمال میں پیش کیا ہے اور یہی ابن کسیر رحمت اللہ تعالیٰ نے سوالدارت فرما عالم میں اور یہ تحریرات حدیث مولانا عشان علی صاحب کی کتاب ہے اس میں بھی مولانا عشان علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو نقر ہے کہ نود یا من القبر قبر سے آواز دی گئی اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا قرآن پاک کی ان آیتوں کا آپ ساری عمر انکار ہی کرتے رہیں گے میں قرآن پیش کرتا رہا ہوں اور وہ آیت میں نے موسیٰ علیہ السلام والی پیش کی اس کی تشریح میں نے سہی مسلم کی حدیث سے پیش کی اور میں نے مطاربہ کیا کہ صرف ایک حدیث دکھاؤ جو آپ نے دکھا ہے کہ نبی قبروں میں نماز نہیں پرتے لیکن قیامت تک ہی ایسی حدیث نہیں دکھا سکتا حدیث تو خجا کسی صحابی کا قول نہیں دکھا سکتا کسی تابی کا قول نہیں دکھا سکتا کسی محادث کا قول نہیں دکھا سکتا ساری امت کے خراب اس نے یہ ایک نیا قیدہ گھر لیا ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ قادیانی نے سب کے خراب کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور ان کی قبر کشمیر خمالہ خاندہ میں تو جیسے ہم مردہ سے کہتے ہیں کہ اپنی اس بات کا ثبوت کسی سلامی کتاب سے پیش کرو اسی طرح ہم مردہ کے شکل سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات کہ نبی اپنی قبروں میں نماز نہیں پرتے کسی ایک محادث سے ثابت کرو کسی ایک مفسر سے ثابت کرو ایک حدیث پیش کرو لیکن آپ کے پاس نہ کوئی حدیث ہے اور نہ کوئی اور قول موجود ہے نماز دفت ہو گئے میں نے قرآن قریم کی آیت امباد غیر و احیات پتال کیا تھا کسی پر مولوی صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں جی فرشتوں کا بھی ذکر ہے اور اس نے ذکر نہیں کیا بعض ذہنشی رکھیے میں نے صاف کہہ دیا تھا جن پہ موت آ چکی ہے وہ امباد ہیں فی الحال وہ امباد ہیں فی الحال جن پہ موت آ چکی ہے جن پہ نہیں آئی فرشتے ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں جن پہ موت نہیں آئی جب موت آ جائے گی وہ بھی امباد غیر و احیات ہو جائیں گے اور میں بلکل برملہ کہتا ہوں اس آیت کے پہت کسی مفسر نے یہ بات کہی ہو کہ یہ من دول اللہ کے اندر یہاں پر نبی مراد نہیں ہے آپ نبیوں کو ذرا نکالیں قرآن کریم کی آیتیں دیکھئے جب بریویوں کے مقاولے میں ہم پیش کیا کرتے ہیں لَا يَخْلُقُونَ شَيْعَا لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابَا مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرُ وہ کہا کرتے ہیں جی بس مراد ہے من دول اللہ سے حالانکہ قرآن کریم خود واضح کرتا ہے اِنَّ الَّذِينَ تَدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَبَادٌ امْسَالُكُمْ سب کو قرآن کریم شامل کر رہا ہے خود خدا کا فیصلہ ہے اللہ نے خود فرمایا کہ آنتَ قُلْتَ لِلْنَا سِ آنتَ قُلْتَ لِلْنَا سِ اتَّخِذُونِ وَهُمِّيَا الْهَا اِنَّ مِنْ دُونِ اللَّهِ حضرتی صلی اللہ علیہ السلام خود اپنے آپ کو مِنْ دُونِ اللَّهِ میں شامل کر رہے ہیں گویا کہ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں نبی بھی داخل ہوتا ہے عام مومن بھی داخل ہوتا ہے ہر فرض مخلوق کا داخل ہے سب کے متعلق خدا کا قانون ہے اَمْ بَاتٌ غَيْرُ عَحْيَا مولوی صاحب لیں وَلَا وَلْنَمْ اِزْظَلَمُ اُسَ خَمَخَا ایک اصطلال کرنے کی کوشش کی ہے اسی سے پہلی آیت ہے فَلَا رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ جس میں صاف لفظ ہے کہیں میرے پیغمبر جب تک تجھ سے آ کر فیصلہ نہ کرائیں اس وقت تک مومن ہو سکتے نہیں اب میں یہ کہوں گا مولوی صاحب کون سی دلیل ہے آپ کے پاس اس بات پر کہ یہ آیت حیات کے ساتھ مختصتی بات میں نہیں ہے اب آپ کیوں نہیں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ فرماتے اور صاحب بات سوئی لیجئے جب پیغمبر کا یہ جسم مبارک زندہ تسلیم کیا جائے اور پھر کسی اور سے فیصلہ کرایا جائے وہ کبھی مسلمان رہ نہیں سکتا ہے آپ پیغمبر کو زندہ بھی مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی وہ فیصلہ اوروں سے کرا تے ہیں یہ مناظرہ بازی اور کیا کچھ آپ کو تو چاہیے ہر چیز کا فیصلہ جا کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا اور یہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی ذراعہ اس کو صحیح ثابت کر دیجئے بوایت علی کو جو آپ نے معرف اور قرآن سے پیش کی ہے ہم ہر پیغمبر کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں صحابی کے فرمانوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن معلومی صاحب ذرا صحیح ثابت تو کرے آپ کے کہنے کے مطابق جھوٹی رویتیں تو ہم صحیح نہیں مان سکتے قرآن کریم کی یہ چند آیتیں میں پیش کر رہا تھا جنہ کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا نیند میں بلکل بات بلکل بات صاف ہے صاف نیند کے اندر بھی روح نکلا لیکن تعلق حیات موجود تھا لیکن موت کے وقت تعلق حیات کا موجود نہیں رہا کرتا اس پر کوئی ایک قطی دلیل پیش کیجئے آپ کے پاس کوئی قطی دلیل موجود نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر معامل کے مطالق کہ نصمت المومن ہر معامل کا جو نصم ہے جنت کے اندر زندہ ہوتا ہے اور حتی یرجیہو الہ جسد ہی یومہ یباسو قیامت کے دن اللہ اس کو اس جسم کے اندر لوٹائے گا اس سے پہلے اس جسم کے اندر لوٹ کے آسکتا نہیں ہے لوٹایا نہیں جایا کرتا قرآن کریم کی اور آیت ہے قرآن کریم کی آیت ہے وَسْسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ عُلِتُ وَيَوْمَ عَمُوتُ وَيَوْمَ عُبْعَاسُ حَيَّةُ تین حالتیں بتائیں گئیں جب ولادت کے وقت بھی سلامتی موت کے وقت بھی سلامتی اور جس دن جا کے میں زندہ ہوں گا پیغمبر کی بات ہے اور مفسرین لکھتے ہیں یومہ یباسو یومہ عُباسو اے یوم القیامہ قیامت کے دن جا کے پیغمبر زندہ ہوگا پیغمبر قیامت سے پہلے قبر میں پڑا ہوں گے جس منصری یہ زندہ نہیں ہوا کرتا یومہ عُباسو حییہ یوم الباز کہا جاتا ہے قیامت کے دن کو قیامت کے دن جا کے زندہ ہونا ہے یہی مانا حضرت مولانا عشرف علی صاحب تھاناوی رحمت اللہ علی نے کشپر رحمان والے بزرگ نے حضرت اور نظم الدرر کے اندر موجود ہیں باقی کتابوں کے اندر بھی جو میں یہاں پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے وہ مفسرین یہ لکھ رہے ہیں یومہ عُباسو اور قرآن مجید کا بالکل صاف فیصلہ ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یہ مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علی محارف القرآن میں اس پر فرما رہے ہیں کہ علماء نے فرمایا ہے کہ آپ کی قبر شریف کے سامنے بھی زیادہ بلاند آباد سے سلام و کلام کرنا حضرت کے خلاص ہے اسی طرح حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عروف کی عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شفاو سکام میں موجود ہے انہوں نے فرمایا کہ روزہ پاک کے پاس آواز بلاندنا کرنا اس سے حضرت کو عیضہ پہنچتی ہے کیا یہ آواز اللین میں جاتی تھی یا روزہ پاک میں شفاو سکام میں عمر محمدین حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارت موجود ہے کہ ہم سائے کیل لگا رہے تھے جس کی کھٹ کھٹ کی آواز آ رہی تھی عمر محمدین نے فرمایا کہ اس سے حضرت کو عیضہ پہنچتی ہے حضرت علی کررہ ملہ اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ انہوں نے اپنے مقام کے قرار بنانے سے دروائے کے تو مطری سے کہا کہ دور جا کر بنانا یا جو کچھ ہوگا اس کی آواز سے حضرت کو کھٹ کھٹ کی آواز سے تکلیف پہنچے گی تو کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے کسی کو بھی قرآن کی یہ آیتیں نہیں آتی تھی جو مولی یونس صاحب دو موقع پڑھ رہے تو دیکھئے یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے پیش کی تھی عرابی والی وہ مدارک نے بھی نکل کیا ابن کسیر نے بھی نکل کیا اور اہل سنتور جماعت اس سے صدار کرتے آ رہے ہیں شفاع سکھا میں لکھا ہے اکایت المشہورتن یہ اکایت مشہور ہے نیلوی صاحب لکھتے ہیں کہ عالمگیری بڑی موتبر کتاب ہے پانچ سو رامانی مرتب کی ہے عالمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب بھی وہاں جا کر حضرت صحیح سکھوار کی درخواست کرنی چاہئے تو یہ پانچ سو علماء کی مطفقہ کتاب جس کو نیلوی صاحب بہت اونچی کتاب مانتے ہیں اور انہوں نے جو یہ کہا کہ اس کا حکم باقی نہیں رہا یہ ایسا ہی ہے جیسے مرتدوں نے کہا تھا کہ زکاة کا حکم حضرت کے زمانے میں تھا اب باقی نہیں رہا وہ مرتد بھی آیت کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے اس آیت کا حکم اللہ کے نبی کے زمانے تک آباد میں باقی نہیں رہا اب مولی صاحب دیکھو اہلِ سندبل جماعت کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں حضرت مانا تھانوی حمد اللہ علیہ کے نام کے بارے میں بھی انہوں نے فرمایا کہ وہ حیات کے قائل نہیں یہ قبر میں حالانکہ انہوں نے مستکر فصل باندھی ہے یہ نشروتیم میں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں حیات ہیں فرماتے ہیں حضرت انفر جن سے روایت ہے رسول صاحب نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں قضا فی المواحد یہ تقلیفی نہیں بلکہ تلزد کے لیے ہے اور اس حیات سے یہ نہ سمجھے جائے کہ آپ کو ہر جگہ سے بکارنا جائز ہے مولانا اتر فلیتان بی رحمت اللہ علیہ کا نام اگر مولوی صاحب نے دھوکے کے لیے نہیں لیا تو انہیں اٹھ کر اعلان کر لینا چاہیے کہ مولانا نے جو عقیدہ حیات اپنی کتابوں میں درج کیا ہے میں ان پر ایمان رکھتا ہوں مولانا کے دستکتر محنن پر بھی موجود ہیں محتی قفات اللہ صاحب کے دستکتر محنن پر بھی موجود ہیں لیکن مولوی یونسر محنن پر دستکتر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے علا مہد یوبند کا نام یہ محض دھوکے کے لیے لے رہا ہے ورنہ اس کے بعد اور بعد کچھ بھی نہیں اور یہ دیکھئے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے تمام اہل سنت پر جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام وفاد کے بعد اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز اور عبادت میں مجبور ہیں حضرات انبیاء کرام کی یہ برد کی حیات اگرچہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی لیکن بلا چوبہ یہ حیات حصی اور جسمانی ہے اس لیے کہ روحانی اور مانوی حیات تو عامی مومنین بلکی اروائے کفار کو بھی حاصل ہے یہ حضرت مولانا محمود عطری صاحب کانرمی رحمت اللہ تعالی ہے جو مولی یونس صاحب کے استاد بھی ہے یہ ان کی قتال ہے اور اندازہ لگائیں استاد صاحب تو کہتے ہیں کہ اجماعی عقیدہ ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں اور مولی صاحب گئے موقع عیتے پڑتے جا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یومہ یوبہ سوہیہ یا اوبہ سوہیہ پڑتے ہیں دیکھئے یہی عید زکریہ علیہ السلام کے باروں میں بھی ہے نا اور زکریہ علیہ السلام شہید ہوئے یا نہیں اور شہیدوں کی حیات یہ مان چکا ہے اب جو وہاں یہ تعویل کرے گا پھر ہم بھی انشاءاللہ سمجھائیں گے کیونکہ شہیدوں کی حیات تو قرآن میں منصوص ہے موت کے بعد سیکنہ راعت سیکنہ راعت سیکنہ راعت موسیقی 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 آیت پیش فرمائے جس طرح میں کہہ رہا ہوں ام باطن غیر و احیاء جس میں آیت میں پیش کریں احیاء ان غیر و ام باطن کہ نبی زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں کے اندر ان کے یہ جسم زندہ ہوتے ہیں جسم کھڑے ہو کر قیام کود کر کے نمازیں پڑھتے ہیں پیش کیجئے کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث آگے انہوں نے وہ جو میں نے کہا تھا حضرت علی کی طرف جو روایت منصوب کی گئی ہے وہ غلط ہے اس میں حیثم ابن عدید تائی راوی موجود ہے جس کو خود مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ جن کا حوالہ انہوں نے دیا تھا تفسیر بینظیر کے اندر خود فرمایا کہ وہ قذاب ہیں یہ میرے پر اسماء و رجال کی کتابیں میزان و اعتدال اس کے اندر موجود ہیں یہ جو ہے کال البخاری لحصہ بیس اکاتن کانا یکزبو یہ جھوٹ بولا کرتا تھا مولانا وی صاحب ایسے جھوٹے راویوں کی روایتیں ہم سے کیوں مناتے ہیں کوئی صحیح روایت پیش کریں ہم ماننے کے لئے تیار ہیں آگے یہ فرمانے لگے کہ جی علمحنت پہ یہ تستخف نہیں کرتا مولوی صاحب آپ بھی علمحنت کی کوئی عبارت نہیں پیش کر رہے اور علمحنت میں بھی آپ کا عقیدہ بلکل واضح طور پر موجود نہیں ہے وہاں یہ کوئی نہیں ہے کہ انبیاء کرام کے جسام مبارکہ ان کے اندر روح داخل ہوتے ہیں اور یہ جسم قیام کود کر کے نمازیں پڑتے ہیں یہ علمحنت کے اندر کوئی موجود نہیں آگے لا تقول علماء یقتلو فی سبیل اللہ ہم بات کو ذرا بار بار چھیڑ رہے ہیں بات سمجھئے میں کہہ رہا ہوں اس کی وضاحت اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ ارواہ ہم فی اجواف تیرن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو خود تشریف فرمائی ہے جب صحابہ اکرام نے ان سے پوچھا تو وہ تشریف یہ ہے کہ زندہ ہوتا ہے روح ارواہ ہم ان کے روح جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ کوئی موجود نہیں ہے کہ اس جسم کے اندر روح داخل ہوتا ہے مولوی صاحب میں بالکل مطاردہ کرتا ہوں صاف طور پر ایک قرآن کریم کی آیت پیش کی دیئے جس میں یہ ہو کہ نبی کے موت آنے کے بعد ان کا روح جسم کے اندر پھر داخل ہو جاتا ہے ایک حدیث پیش کر دیں ہمیں کوئی صد نہیں ہے ہم ماننے کے لئے تیاریں ایک آیت پیش کر دیں ہم ماننے کے لئے تیاریں صحابی کا قوم پیش کر دیں ہم ماننے کے لئے تیاریں لیکن کوئی بھی آپ کی پشت پناہی کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ میں سے کوئی دلی آپ کے پاس موجود رہی ہے میں چند آیات پیش کر چکا ہوں امباتوں غیر وحیاب وغیرہ وہاں صاحب میں نے مفسرین کے حوالوں سے یہ ثابت کیا کہ انبیاء غیر انبیاء سب کے لئے ہے وہ جن پہ موت آ چکی ہے وہ پھر ہار امبات ہیں اور جن پہ موت نہیں آئی جب بہت آ جائے گی تو وہ بھی امبات بن جائیں گے اس کے ساتھ اور دلیل سنیے یہ قرآن کریم کی دوسری میں آیت پیش کرتا ہوں یومہ والسلام علیہ یومہ ولدہ یومہ ولدہ و یومہ یموتو و یومہ یبا سحیہ اس یومہ یبا سحیہ کے تحت بھی مفسرین کرام یہی لکھتے ہیں یومہ لکھیامہ قیامہ کے دن جاتے ہیں